اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین مایا ناز مذہبی سکولر علامہ زمیر اختر نقوی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ان کی عمر 76 برس تھی علامہ زمیر اختر نقوی سوشل میڈیا پر اپنے منفرد انداز تخاطب اور اپنے خطبوں کے دوران اپنی تقاریر کے دوران جذباتیت کی وجہ سے مشہور تھے لیکن ان کی زندگی کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پہلو ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہیں آپ کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے اور دوسرے حصے میں یہ بھی بتائیں گے کہ علامہ زمیر اختر نقوی کا ایک آخری پیغام کیا تھا اور انہوں نے کس بڑی آنے والی مسئبت سے پورے پاکستان کو خبردار کیا تھا اہل تشریم مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علامہ زمیر اختر نقوی سوشل میڈیا پر بھی بہت مشہور تھے وہ اپنی تقریروں قصے اور واقعات بیان کرنے کے حوالے سے منفرد شہرت رکھتے تھے بہت سے لوگ علامہ زمیر اختر نقوی کا مزاق بھی اڑایا کرتے تھے اور انہیں سوشل میڈیا پر ایک میم میٹیریل کے طور پر پیش کرتے تھے اور انہیں لڈن جعفری کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے لیکن علامہ زمیر اختر نقوی نے کبھی اس پر کوئی زیادہ غصہ نہیں کیا اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میں آپ کو بہت یاد آنگا خواتین و عزرات زمیر اختر نقوی صاحب کی چند مجلسوں کو گرمانے والی تقاریر سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ بہترین علمی انسان تھے علامہ زمیر اختر نقوی چوبیس مارچ انیس سو چوالیس کو بھارت کے شہر لکھناؤ میں پیدا ہوئے انہوں نے مختلف شعبہ زندگی پر تین سو مختلف کتابیں شایع کی ہیں جن میں عدب، ثقافت، مذہب، فلوسفی، صحافت، سوشیالوجی شامل ہیں علامہ زمیر اختر نقوی مرہوم نے کچھ عرصہ قبل ایک اہل سنت پیروکار سے پاکستان میں سوشل میڈیا پر جاری منظم فرقہ واریت سے خبردار بھی کیا تھا اور خدشہ ظاہر کیا تھا کہ فرقہ واریت کا یہ جن جلد ہی فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر سے نکل کر پاکستان کی گلی محلوں تک پھیل جائے گا اور ہمیں اسے روکنے کی ضرورت ہے خواتین و حضرات، علامہ زمیر اختر نقوی دل کے صاف تھے دین فروشی کا کاروبار نہیں کرتے تھے فرقہ واریت کو میں نے انہیں کبھی ہوا دیتے نہیں سنا لوگوں کو لڑایا نہیں اور کبھی کافر کافر کا کاروبار نہیں چلایا میرے نزدیک ان کا رتبہ کئی ایسے مگر مچ کے آنسو بہانے والے عالموں سے زیادہ ہے جو روتے بھی جاتے ہیں اور تکفیریت دہشت گردانہ سوچ کو بھی فروغ دیتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ضمیر اختر نقوی صاحب کو اپنی محدود زندگی گزارنے فرقہ واریت سے دور رہنے اور نفرت نہ بیچنے کے بدلے بہت اجر دے اور میری سوشل میڈیا کے لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ بہت مزاق اڑا لیا آپ نے ان کی زندگی میں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اس چیز پر بھی ابھی بھی ان کی میمز بنا رہے ہیں تو خدارہ کچھ خیال کر لیں ایک اس دنیا سے گئے ہوئے شخص کا